اور بھول بھولیا سریج کی تیسری فلم ریلیج ہو چکی ہے فلم تھیئٹرس میں اچھا پرفارم کر رہی ہے فلم میں پنڈے تائن کا کردان نبھانے والی بولیوٹ کے مشہور ایکٹریس اشفنی سے انڈی ٹی وی سمواد آتا نے خاص باتشیت کی ہے انہوں نے کہی اینو بہت ساجہ کیے نمشکار میں ہوں اس سمیت تینی ٹی وی میں آپ کا بہت بہت سوالت ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھول بھولیا 3 فائنلی سنیما گھروں میں ریلیز ہو چکی ہے فلم میں مادوری دکشت کارٹکاریان ویدیا والن اہم کیریکٹر میں نظر آ رہے ہیں پر فلم میں ایک ایسی ایسٹرٹ ہی ہے جس نے اپنے پرفارمینسے درشکوں کا دل جیتا ہے ہمیں بات کر رہا ہوں اشونی کلسکر کے بارے میں آپ ان کو بھول بھولیا 3 کی پندتائی بھی کہہ سکتے ہیں وہ آج ہم آئے ساتھ میں ہیں چلی آپ کون سے ملوا ہمستے اشونی جی ہم سے جاننے کے لیے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی فلم نے بھول بھولیت دین نے 100 کروڑ سے اوپر کا آفڑا پار کر لیا ہے اس خوشی کے موقع پر کیا آپ کہنا چاہیں گے آپ سب کی محنت کا پھل ہے یہ وہ بولتا ہے نا کہ جو بھی آپ سچے دل سے محنت کرتے ہو تو آپ کو اس کا پھل اوپر والا دے ہی دیتا ہے سب نے بہت زیادہ محنت کہ میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ باقی کوئی فلم میں محنت نہیں کرتی ہر کوئی محنت کرتا ہے لیکن سب کی اچھی دعائیں بہت اچھا ایٹمسفیر سیٹ پہ سب خوش تھے تو کافی ساری چیزیں جو مل جاتی ہیں نا اس کا یہ پھل دیتا ہے اوپر والا تو آڈینسز نے پیار دیا یہ ان کا میں تہاں دل سے شکریہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ ہی بناتے ہیں نا وہ ہی بناتے ہیں فائنلی ہلاکی آپ کے میں کردار کی بات کروں تو آپ ایک مشروڈ ایکٹرس ہیں بولیوڈ کی آپ کو کافی لمبے سامنے آپ کو بولمال میں ہی دیکھا ہے آپ کو بھول بھلیہ میں دیکھا ہے آپ کو فوک میں دیکھا ہے جو کی ہورر فلم تھی تو بٹا کے ریویوز بھول بھلیہ کے ریویوز کو لے کر آپ کو کچھ میسیجز بیرا تو آ رہے ہوں ہوں گے سوشل میڈیا پر یا تو ووٹسپ پر ہونسٹی سوشل میڈیا پر میں ہوں نہیں میں آکٹیو شونیا ہوں اور میں ہوں نہیں میں کبھی کبھار انسٹاگرام دیکھ لیتی ہوں کہ کیا ہو رہے ایسا بٹ میں ہوں نہیں ٹویٹر مجھے پتہ نہیں کیا تھا جب میں ٹیلیویزن کیا کرتی تھی تو میرے جتنے بھی ساتھی تھے وہ کہتے تھے کہ ارے آپ کو یہ سب کرنا چاہیے بچے تھے نا سب آپ کو یہ سب کرنا چاہیے کرنا چاہیے اور مجھے آتا نہیں تھا اور کہیں پہ ڈاکٹر نے بھی مجھ سے کہا کہ آپ کو تھوڑی اگر جیون میں شانتی چاہیے تو سوشل میڈیا سے دور رو تو میں نے کہا ویسے جو چیز آتی نہیں ہے اس کو زبردستی کا آپ وہ کرو گے اور تو مجھے جو بھی میرے میرے ویلوشہز ہیں انہوں نے میسیج کیا انہوں نے کہا کہ ان کو ہمارا کام پھر مچھی لگی تو لیکن مجھے ایسے ریویوز ایسا مجھے کچھ پتہ نہیں at the same time when بول بولیا کا پرموشن چل رہا تھا اور بول بولیا ریلیز ہوئی unfortunately میری ممی تبھی اس وقت آئیسیو میں تھی تو میرا سارا دھیان اب بھی وہ چھبیس تاریخ کو واپس آئیں اوپر والے کے دیا سے اور آشیرواد سے سب کے بیسٹ وشش سے وہ واپس آئیں تو گھر پہ تو اسی میں میں اچھلی ہوں ان کو سیٹل کرنے کے لیے وغیرہ you know you have help at home nurse یہ وہ تو وہی چل رہا ہے تو میرا ویسے دھیان نہیں تھا لیکن جو بھی مجھے messages آئے ہیں جو بھی مجھے calls آئے یا response آیا وہ بہت اچھا تھا overwhelming تھا مجھے بہت اچھا لگا پر اشمالی جی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا کردار فلم کی جیپ کاسٹ پر بھاری پڑا ہے خاص کر مادوری دکشت کی کیونکہ آپ کی جو scenes timing وہ مادوری دکشت سے کافی زیادہ ہے اس پارے میں کیونکہ screen standing مطلب آپ کا کردار ہے اس کی timing مادوری جی کے کردار سے کافی زیادہ ہے entry آپ کی پہلے ہوتی ہے مادوری جی کی interval کے بعد میں ہوئی ہے i think first part کے end ٹھئیٹر میں دیکھی ہے picture میں کب گئی تھی saturday گئی تھی شاید پچھلی میں نہیں آپ دیکھیں پاپرے توبہ توبہ ایسا کچھ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کیونکہ ان کا character کی مجھے ایسے لگتا ہے کہ filmوں میں placement اگر character کی بہت صحیح timing پہ ہو جائے تو وہ بچ دیتا ہے لیکن اس کی placement اگر سہی نہیں رہی تو وہ دماغ میں نہیں رہتا مجھے 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 لیکن جی ان کا special appearance دیا ہوا ہے میرے کیال سے guest appearance when i read the credits لیکن she is special for the special appearance i would say that but بہت بڑی بہت کا کردار ہم نے بہت enjoy بھی کہ ان کے ساتھ shoot کرتے ہوئے she's such a fabulous actor she's ہم تو بھائی تیز آپ کہ میں نے تو ان کے سارے کپڑے بھی copy کر لیا تھے مطلب ہاں 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 میں نے ان کو بتایا بھی میں ان کو سارے کپڑے بتائی یہ آپ کا dress ایسا تھا ملی کیسے بھول بھولئیا میں تو کی بات کروں گا تو سے تھوڑا فلیش بیک میں سارے جی 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 یہ مجھے کاسٹنگ سے ہی کول آیا تھا چھابرہ جی کے وہاں سے ہی کول آیا تھا مکیش چھابرہ جی کیونکہ ان کے طرف سے کول آنا یہ سب سے بڑی بات ہے تو ان کے وہاں سے کول آیا تھا اور رائٹر ہمارے بھائی فراد سامجی تھے اور انیس سار کے ساتھ پہلی بار موقع ملا کام کرنے کا سنجے بھائی کے ساتھ کام کر چکے تھے راج بھائی کے ساتھ بھی کر چکے تھے لیکن یہ پوری ٹیم فور می اور سار کے ساتھ کام کرنے اور ساتھ ساتھ کرنے میں ہوتا ہی سیٹ پہ آپ جاتے ہو نا اندر گھستے ہیں میری آدت ہے جو سیٹ کا جو فلور ہوتا ہے نا ایوری ڈی دی تیچ یہ یہ stage جائسا ہے it's a stage that you are going to perform اندر گھستے ہی ایک energy ہے i get the vibes i understand the vibes and energy and that energy is not only around him but it's only انیس بس بھی throbic اب رات کے تین مجھے ان کو دیکھو سووہ چھے بجھے دیکھو he is that energy the way approach you you know وہ آپ کیاری کرتے ہو تو مجھے تب ہی بہت مزا آیا تھا ان کو شاید میرے ساتھ کام کر کے ٹھیک 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 تینشن نہیں دیتی ہے تو پھر واپس مجھے شاورا جی کے طرف سے call آیا and i was jumping and dancing and then i got three also so یہ پوری team ہماری آگے بڑی مطلب یہ سمجھیں کہ بھول بھولی چار میں بھی پندتائن confirm ہے کیونکہ میری حالی انیز جی سے بات کری تھی اس فلم پر کام شروع کریں گے تو مطلب سمجھیں کہ پندتائن دوارہ باپس آرہی بھول بھول یہ چار میں کیا پتہ کیا پتہ i only have a novel you know that i'm not saying struggling actor but struggling to get work تو اگر ہو تو بھائی party میری طرف سے بڑی خور بناتی اس بڑیا کھانا بناتی تو you will have fun بلکل بلکل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے کی فلم میں کافی negative characters آپ نے کی serials میں بھی آپ جو کردار میں نظر آئی ہیں وہ بڑی بڑی بندی آپ کے کردار پر بلکل شعب دیتی ہے میں یہ کہوں گا تو کیا ہے ایسا ہے کہ کیا ہے نا ٹیلی بیشن روز لوگ دیکھتے تھے اس دوران تو پیق پہ تھا ٹیلی بیشن تو اس دوران مطلب یہ چلن چلا اور میں اپنی ممی کو کاپی کیا کرتی تھی ہماری ممی بڑی بندی لگاتی تو گھر میں بڑی بندی ہی ہوتی تھی تو میں ہمیشہ ممی کی بندی لگاؤ تو کہی بھی جاؤ ٹرڈیشنل ساڑی بڑی پہنو سلوار سوٹ پہنو تو بڑی بندی تو بس میرا وہ کیا ہوا شو فیموس ہو گیا اور ملی کا سارا بھائی کر کے ایک مہان ڈانسر ہے خلاکار ہے وہ بھی بڑی بندی لگاتی تھی مجھ وہ بھی بہت پسند تھی ریکھا جی بھی ایک اچھی سائز کی بندی لگاتی تھی اور میں ریکھا جی کو اپنا idol مانتی ہوں کہ ان کے جیسی خوبصورت دکھنے والی مجھے ایسے لگتا اپنے دوران جو ساری پہنتی ہوتا ہے nail polish بھی اٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ بڑی بندی ہے اور میں ہاں جی میں مانتی ہوں سب لوگ مجھے وہ بڑی بندی والی بھولتے ہے آپ نے فوک 2 میں آپ نے بتایا بھی تھا کہ آپ کے پیچھے کتے پڑھ گئے تھی وہ کیا قصہ ہے جی ہم لوگ فوک مطلب پورے پھٹے ہوئے سا ایک وہ جو ڈری ہے ویسا دیا تھا اور پروسثیٹک میک اپ تھا رات کو ہم لوگ مڈ آئی لن میں ایک بنگلے میں شوٹ کر رہے تھے جس کے بیک یارڈ میں ساری بانس تھی تو ہم کو بخائدہ بیج کی طرف سے اس کا انٹری کے اس کے بعد پھر ایک دن میں نے سوچا کہ شاید ان کو میرا چہرہ دکھ رہا ہوگا تو میں نے چہرے پہ پورا لپیٹا پھر بھاگے میرے پیچھے اتنا نزدیک کی مطلب اٹیک کرنے کے لئے پھر میں بقائدہ کمر میں تولیہ لپیٹی تھی مو پورا ڈھکتی تھی اور شاور لے بھائی چھپ چھپ چلو وہ تھوڑا بھائیانک سا تو تھا وہ پورا بھائیانک وہ آپ کے کریئر کا سب سے خدرنا وہ کردار تھا وہ فلم جب میں دیکھی تھی مطلب فرس نیٹ میں سویا نہیں تھا اتنا آپ پورا میک آور کیا تھا بھائی ہوتی تھی اتنی زیادہ کیونکہ وہ مطلب لپس پہ بھی کچھ لگا دیتے تھے جس سے وہ پورے سوکھے اور ایسے تو کھانا پینا بھی نہیں ہوتا تھا مطلب پانی پیو وغیرہ ایسے but it was worth it worth the pain it was very good i had فان اسپنی جی جاتے جاتے آپ کے جو فیمز ڈائلوگ سہنچائے میں گول مال کی بات کروں وصولی مجھے حالی آپ اس کے چار لائنیں آپ سنا گی ہمارے در شکوں کے لئے وصولی کیسا ہے میرا وصولی کام ہو گیا ہے وصولی یہ تو بولا کی کام ہو گیا ہے یہ جیل ڈائپ کا اور میں وہ لاسٹ میں نہیں میں مر جانا چاہتی ہوں جس آدمی کو میں نے اتنا لبس کیا اس آدمی نے مجھ پہ داؤٹس کیا اس لئے میں مر جاؤ گی لیکن مر لے میں ایک بات کلیر کر دینا چاہتی ہوں دیکھ بہن بس لیکن اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں اسی لئے آئم ڈائن س something like this مجھے 2008 میں ریلیز ہوئی تھی اگر میں صحیح ہوں تو 8 یا 9 میں شاید کیونکہ 10 میں all the best تھی جی اگر جاتے جاتے ایک بھول بھول ایتین کا بھی ایک اگر کچھ بھرمار ڈائیلوگ کی آپ کی جو ایک اگر تک ہے آپ کا جو ایٹیٹیوٹ ہے بلکل فیشل ایسپریشن وہ سب آپ ضرور کر ہاں وہ پرو میں بھی آیا تھا وہ ڈائیلوگ میں بولتی ہوں سنگھ ہم بھی آپ کے ساتھ کوم کٹر بن کے کھڑی ہوئی ہے تو آپ کیا لگتا ہے کہ بھول بھول ایتین بچھار پائی گی آپ کے پسند دیریکٹر کی فلم میں ایک بات بولوں انیس سر روہد سر دونوں ہی بہت بڑے دیریکٹر ہے ٹیکنیکل ایکسٹریم بہت بڑیا انٹیلیجنٹ ڈریکٹر ہیں وہ تو ان دونوں کی فلم میں تو کہتی ہوں کہ لیت